بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں سب سے پہلے ہم نے لیا پین اسے اچھا دری کے سے گرم کر لیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ اورائل اور اوائل کو ہم گرم ہونے دیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک پاؤ کے قریب پیاز اور پیاز کو ہم اوائل میں اچھا دری کے سے مکس کریں گے اور اسے ہم میڈیوم آج پر گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو دیکھیں جی پیاس جو ہے وہ ہمارا ڈن ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے لیسن اور ادرگ کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ لیسن اور ادرگ کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اسے ہم ایک منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ کے قریب پانی اور اسے بھی ہم ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اچھا سا مسالہ بن جائے مسالہ بھون کر دیار ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن ایک کلو چکن کو ہم نے اچھا طریقے سے ساپ کر کے دھو لیا اور اس کا پانی جو ہے وہ خوش کر لیا ہے چکن ڈالنے کے بعد اسے ہم پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ چکن کے اچھا طریقے سے بنائی ہو جائے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے تو چکن کو بھون تو یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں چکن جو ہمارا بھون کر دیار ہے اب ہم اس میں مسالہ شامل کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سبس مرچ کچھ کٹی ہوئی ہے کچھ ثابت شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کریں ایک چائے کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی لال میرچ ایک کھانے کا چمچ پیسا گرہ مسالہ اور دو کھانے کا چمچ پیسا دھنیا شامل کریں گے اور آدھا کھانے کا چمچ پیسی ہوئی کالی میرچ کا شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی شامل کریں گے اور اسے ہم اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے سابس جیہ ایک کھانے کا چمچ اس سے جو ہے سالن کا ذائقہ جو ہے وہ پہت اچھا آئے گا اور اسے ہم دو سے تین منٹ کے لئے اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ تمام مسالے آپس میں رچ بس جائیں تو دیکھیں جی مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹرماتر کا پیسٹ دو عدد ٹرماتر لیا تھے اسے ہم نے پانی کے بغیر ہی گرائن کر لیا ہے وہ شامل کریں گے اور اسے ہم دو منٹ کے لئے بھونیں گے تاکہ ٹرماتر کا کچھا پر جائے وہ دور ہو جائے تو دیکھیں جی دو منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کلو دہی شامل کریں گے دہی کو اچھے طریقے سے پھیڑ لیا ہے جب بھی آپ دہی شامل کریں تو دہی کو اچھے طریقے سے پھیڑ لیں دہی شامل کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹے نہ جس بول میں ہم نے دہی لیا تھا اس میں ہم ایک اپ پانی ڈال کر بول کو ساف کر لیں گے وہ پانی ہم اس میں شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم دو سے تین منٹ تیز آگ پر پکائیں گے تاکہ دہی کا کھٹا پان جائے وہ دور ہو جائے تو دیکھیں جی دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے دودھ ایک کپ اور اسے ہم اچھے طریقے سے حل کر لیں گے حل کرنے کے بعد اسے ہم ڈھکن لگا کر تقریبا دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ چکن جو اچھے طریقے سے گل جائے تو دیکھیں جی دس منٹ کے بعد چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل کر تیار ہے دیکھیں جی اب ہم اسے دم لگائیں گے اسے اچھے طریقے سے حل کر لیں گے اچھے طریقے سے حل کرنے کے بعد اس میں ہم سبس مرچ شامل کریں گے خشبو کے لیے اور اوپر سے ہم شامل کریں گے پیسی ہوئی کالی مرچ اور اس کے ساتھ ہم پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے اور اسے ڈھکن لگا کر ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد ہمارا جو چکن ہے وہ بند کر تیار ہے الحمدللہ جی بہت ہی مزے کا بنائیں الحمدللہ جی آپ اسی طریقے سے بنائیں بہت ہی مزے کا بنے گا تو اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں اللہ تعالی سب بے اولادوں کو نیک اور صالح اللہ نصیب فرمائے ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی